السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن اور ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں یعنی سن لو اللہ کی یاد سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں ہمیں بچپن سے ہی قرآن پڑھایا تو جاتا ہے لیکن ہمیں قرآن سکھایا نہیں جاتا ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو مکمل کرنے کا کتنا ثواب ہے لیکن ہمیں کسی نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور یہ ثواب زندگی کے کن کن مراحل میں ہماری مدد کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اس لئے شاید ہم کبھی قرآن کے ساتھ جوڑ ہی نہیں پائے کسی نے ہمیں قرآن سے ڈرائیا کسی نے قرآن مکمل کرنے کے نت نئے حربیں بتائیں تو کسی نے جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی سکی میں ہمیں بتائیں یہ قرآن شروع کیسے کرنا ہے اس سے تو سب نے ہمیں لا علم رکھا اور آج دیکھیں کہ آج یہی قرآن ہم سب کی شیلف پہ ڈیکوریشن پیس کی طرح پڑھا ہوتا ہے طول اور مٹی میں کھرا ہوا ہم سب نے قرآن کو اپنی کمرے کی سب سے اوپر والی شیلف پہ تو رکھا ہوا ہے لیکن ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں کہ ہم سے کتنوں نے اسے اپنی زندگی میں بھی سب سے اوپر رکھا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ پرائیورٹی ہے ہم میں سے کتنے لوگ روز صبح صویرے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے سے پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ روز رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے سے سنتے ہیں کیا قرآن شیلف پہ سجانے کے لئے تھا کیا قرآن بس بغیر سوچے سمجھے اندھا دھن مکمل کرنے کے لئے تھا قرآن تو اللہ نے ہمیں ہدایت کے لئے دیا ہے قرآن تو اللہ نے ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے دیا ہے یہ شیلف پہ رکھنے کے لئے تو تھا ہی نہیں یہ تو دل میں رکھنے کے لئے تھا ہمیں اس کے لفظوں کو اندھوں کی طرح نہیں پڑھنا تھا ہمیں اس کے لفظوں کو دل کھول کر پڑھنا تھا ہمیں اس کی آیات کو ڈیکوریشن پیسز پہ لکھوا کے اپنے کمروں میں نہیں لٹکانا تھا ہمیں تو اس کی آیات کو جینا تھا ہمیں اسے پڑھ کر اپنے رب کو ڈھوننا تھا ہمیں اسے سمجھ کر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا تھا مگر ہم یہی نہ کر سکے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لیں دنیا کے لئے لمبے لمبے کورسز کر لیے دنیا کے مشکل سے مشکل ترین کتابیں ہم نے پڑھ لیں بس جو ایک کتاب ہم نہ پڑھ سکے وہ قرآن ہے پھر ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا ہم کیوں پھر سے اللہ سے شکفے کرتے ہیں کہ ہمیں راستے نظر نہیں آتے یا اگر نظر آ بھی جائیں تو ہم سے یہ فیصلہ نہیں لیا جاتا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اللہ نے تو ان تمام سوالات کے جوابات کے لئے ہمیں قرآن جیسا موجزہ دیا ہے تو اگر اب ہم قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی اسے پڑھتے نہیں ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے اس میں قصور سارا سر ہمارا ہی ہے ہم خود ہی اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے ہم خود ان مشکلات سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ورنہ ہم قرآن پڑھتے ورنہ ہم اللہ کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہم قرآن سے جڑنے کی کوشش ضرور کرتے قرآن بنینوں انسان کے لئے ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ غلط سوچتے ہیں قرآن کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے بس حمد کرنے کی ضرورت ہے بس ایک بار قرآن کو شلف سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے پھر اس کی حکمتیں اس کی مسلحتیں خود بخود آپ کے سامنے افشاں ہو جائیں گی آپ کو خود بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ جب آپ قرآن اپنے سامنے کھول کر بیٹھیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے دل کا کوئی ٹکڑا جو کب سے مسنگ تھا وہ آپ کے دل کے ساتھ واپس جڑ گیا ہے جیسے جیسے آپ مکمل ہو گئے ہوں جیسے آپ بہت پرانا بچھڑا ہوا ساتھی آپ کو مل گیا ہو قرآن کی بہت زیادہ برکات ہیں قرآن انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے اندر سے مضبوط قرآن کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے یقین کریں ہر مسئلے کا آپ روز قرآن کی ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں اور جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت پر تدبر کریں کیونکہ قرآن تدبر کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے آپ روز جو ہی آیت پڑھیں گے نہ اس آیت میں آپ کے لئے اس دن کے سب سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہوگا اور وہ حل اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو جو بھی پریشانی ہے خواہ وہ رزق کی ہو خواہ وہ اولاد کی ہو خواہ وہ ماں باپ کی ہو وہ آپ کو شادی کی ہو خواہ وہ صحت کی ہو خواہ وہ اللہ سے دور ہو جانے کی ہو خواہ وہ کسی گناہ کو چھوڑنے کی ہو آپ کی ہر پریشانی میں میں دوبارہ سے دور آ رہی ہوں آپ کی ہر پریشانی کا سلیشن قرآن سے آپ کو مل جائے گا قرآن آپ کو راستے دکھائے گا قرآن آپ کو یہ سکھائے گا کہ جب وہ راستوں میں دماغ الچھا ہوا ہو تو کون سا راستہ میں چننا چاہیے قرآن آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا یہ جو ہر وقت آپ کو چین نہیں آتا اور آپ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے قرآن آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دے گا آپ کے اندر جو احساس ایک کم طریقہ احساس ہے قرآن اس احساس کو کونفیڈنس میں بدل دے گا آپ کے اندر کسی کو خوش دیکھ کر جو ایک حسد والی فیلنگ آتی ہے قرآن اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے جو ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں آپ ہر وقت اور برے برے سینیریو آپ اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں قرآن انہیں اچھے گمان میں بدل دے گا یہ جو ہر وقت آپ کو اپنے من پسند لوگوں کو کچھن جانے کا خوف ہمارے دلوں میں رہتا ہے قرآن اس ڈر کو بدل کر آپ کے دل کو اللہ کے یقین سے بھر دے گا ہر وہ انسان بے چین ہے جو قرآن سے دور ہے ہر وہ انسان فکر میں پڑا ہوا ہے جس کا دوست قرآن نہیں ہے اگر آپ بھی ان تمام حالات میں پھنسے ہوئے ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھے تو یہ آپ کو ایک ریمائنڈر ہے کہ قرآن آپ کو بلا رہا ہے آپ کا سکون آپ کو بلا رہا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے قرآن نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑایا ہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس دوستی کو پکا کریں آپ قرآن سے ہاتھ میں لالیں بس پھر دل بھی خود بخود مل جائیں گے قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے قرآن میں تو بس اللہ کی باتیں ہیں جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کے ہر راز ہر احساس اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں قرآن بھی ویسا ہی ہے بلکہ ہر انسانی دوست سے بہتر ہے قرآن آپ کو انسان کی طرح جج نہیں کرے گا قرآن آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر بھی آپ کا مزاق نہیں اڑائے گا قرآن آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا قرآن آپ کے راز دوسروں کو کبھی نہیں بتائے گا قرآن آپ کے ڈارک سیکریٹس کو دنیا کے سامنے آیا نہیں کرے گا جو آپ کے اور قرآن کے درمیان باتیں ہوئی ہیں وہ بس آپ کے اور قرآن کے ہی درمیان ہوئی ہیں قرآن آپ کو قرآن آپ کو خوشی میں شکر کرنا سکھائے گا قرآن آپ کو غم میں سبر کرنا سکھائے گا آپ کو جب جس سپورٹ کی ضرورت ہوگی قرآن آپ کے لئے ویسی ہی سپورٹ بن جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گا تو پھر بتائیں اس سے بہتر بھی کوئی بیس ٹرینڈ ہو سکتا ہے آپ کا ابھی بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں سوچیں مت شیطان کو خود پر کبھی حاوی مت ہونے دیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کو بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہے پھر اللہ آپ کے لئے سفر کو آسان بنا دے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے لیکن ابھی زندگی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑا موقع ہے تو پھر اس موقع کو گھوائیں مت اگزامز بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے نوکری بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے گھر کے کام بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے بچوں کی پرورش بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے سب کام قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے اس لئے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں یہ سب منیج کیسے کروں گا میں یہ سب منیج کیسے کروں گی آپ کو قرآن کے لئے روز کے دس منٹ نکالنے ہیں بس اور یہ دس منٹ آپ کی پوری زندگی کو کیسے نعمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اللہ کے لئے وقت نکالیں تو اللہ بھی آپ کے لئے وقت نکالے گا انشاءاللہ موسیقی